کو جو دو دن آپ کی سب کمیٹی جو کیابنٹ کی ہے وہ ان کا ای سی ال سے نام نکالنے کے لیے طویل مشاورت کرتی رہی جس میں آپ کے نمائندے بھی شامل تھے اور تمام سپریم کورٹ کے افاقی فیصلے ہائی کورٹس کی ججمنٹس اور قانون کی کتابوں کو گنگالنے کے بعد وہ کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ون ٹائم ویور دیا جائے اور ای سی ال پہ کوئی بھی ایسا کنوکٹیڈ ملزم جو سزا یافتہ ہو قید کاٹ رہا ہو جیل میں اس کی سزا کے ایام وہ باقی بھی ہوں اور اس سزا کے اندر فائن بھی اس کو انریبل کورٹس نے اور ججیز نے حکومت نے نہیں نہ وزیر اعظم عمران خان نے انہوں نے اگر آپ کہتے ہیں کہ سزائیں سسپینڈڈ تھی یا فائن سسپینڈڈ تھے تو وہ کون سا گولڈ میڈل اور ٹرافی جیت کے جیل میں ماشاءاللہ سے اتنے مہینوں سے قیام پذیر تھے یہ سارا گمراکن پراپوگنڈا ہے کیونکہ ایک آپ نے جج کا نام لے کے ذکر کیا کہ یہ سزا چونکہ اس فلان فلان جج نے دی اس لیے اس جج کا کنڈکٹ ڈاؤٹ فل ہے اس لیے سزا ڈاؤٹ فل ہے تو محترم شباہ شریف صاحب اسی جج نے آپ کو ایک کیس میں بری بھی کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس نے بری کیا وہ بھی غلط کیا اگر اس نے سزا دی تو وہ غلط نہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ سزا غلط ہے لیکن جو بری کیا وہ ٹھیک ہے تو یہ دو روئیے دور میار جو ہیں یہ آپ کے دو بیانییں جو ہیں قوم کو بے وکوف نہ بنائیں قوم یہ سمجھتی ہے کہ آپ دو بیانیوں میں اٹکے ہوئے ہیں آپ کا ظاہر اور باطن جو ہے اس میں تزاد ہے آپ کمروں میں بیٹھ کے انڈیمیٹی بانڈ کی کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور میڈیا میں جا کے آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو یہ کھلا تزاد ہے آپ نے کہا کہ صحت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے بالکل آپ نے بجا فرمایا اور یہ بھی آپ کو آگے ذکر کرنا چاہیے کہ عزت اور ذلت بھی اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ صلی اللہ کی دی ہوئی یہ عزت ہے عمران خان صاحب کو کہ اس نے اس کو اس ملک کا وزیر آزم چنے ہیں اور یہ ذلت کی داستان ہے کہ جس کے تحت وہ مقافات عمل ہے آپ اپنے گرے بان میں جان کے اور ان نوامل کو ایویلویٹ کریں حکومت نے جتنا ریلیف دیا قانونی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنا پہ ہم نے گرے بان میں گرے بان میں جسچر ایکسٹینڈ کیا یہ اعلیٰ ظرفی ہے اسی وزیر آزم عمران خان کی کہ جس نے آپ کے سب سے زیادہ نشتر تیر اور بدترین الزام تراشیوں وطان تراشیوں کے باوجود ان پہ کان نہیں دھرے اور دل بڑا کر کے ایک بیمار انسان کی صحت کو انسانی ہمدردی پہ پرارٹی دی اور فسیلیٹیشن کی جس کو آپ توان کا نام دے رہے ہیں وہ آپ کو سہولت کاری کی گئی ہے آپ نے کہا کہ نواز شریف کی صحت پہ شٹل کاک بنائی گئی اس کی صحت کو تو یہ شباز شریف صاحب حکومت نے کوئی شٹل کاک بنا کے نواز شریف کی صحت کے ساتھ کھلوار نہیں کیا بلکہ آپ اور شریف خاندان ان کی صحت کے ساتھ فٹبال کھیل رہے ہیں اور یہ ککس مار رہے ہیں آپ کبھی آپ کے ترجمان اور آپ کی قیادت ان کی صحت کو فٹبال سمجھ کے کوئی ایک طرف کک مارتا ہے کوئی دوسری طرف مارتا ہے حکومت آج بھی آپ سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ کو جو ون ٹائم علاج کی سہولت دی گئی ہے آپ آئے ونڈیمیٹی بانڈ دیں اور ای سی ال بے نام ہوتے ہوئے بھی آپ باہر جائیں علاج کروائیں پاکستان آئے اس میں بہام کیا ہے اصل بہام یہ ہے کہ جنہوں نے پورا پاکستان جو ہے وہ کرزوں کی مرد میں گروی رکھ دیا وہ ایک سٹام پیپر جو ہے گروی رکھنے کے لیے جاتی عمرہ کا ایک محل گروی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ دھمڑی جائے پر چمڑی نہ جائے پیسے سے کتنا پیار ہے کہ ایک شخص کی صحت سے جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ نشان عبرت ہے کہ کنہ لئی تو پاپ کمائے کتے نہ تیرے کار دے وہ جن کے لیے پاپ کا ٹائٹل لے کے جیل بھگت رہے ہیں وہ بچے بھی انڈیمیٹی بانڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمیں چونکہ آپ کیس عدالت میں لے گئے ہیں ہمارے لیے عدالتیں جو ہیں وہ قابل احترام اداریں ہیں وزیراعظم عمران خان نے عدلیہ کی ازادی کے لیے جیل کاٹی ہوئی ہے اور رول آف لا کے سب سے بڑے سفیر ہیں اور آپ کو عدلیہ جو ریلیف دے حکومت اس پہ منوان عمل کرے گی اور یہ ہم ضرور توقع کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ہماری نیت پہ شک نہ کریں ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کا کوئی سیاسی ایسا موقف کوئی سیاسی اس وقت آپ کا امڈا ہوا سلاب اس حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے کہ ہم کسی پریشر میں آکے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں ہم اپنے انسانی ہمدردی پہ اس انسانی رشتے کو نباتے ہوئے آوٹ آف دی ویج جا کے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کے لیے سہولت کریئیٹ کوئی ہے آپ کے لیے ان فیصلوں کے جو جن کا آپ انریبل وکلا جن کے ذاتی خواہشات کی روشنی میں آپ اس بیانیے کو بیان کر رہے تھے پریس کلاب میں اور پریس کانفرنس میں وہ سارے بیانیے اپنے ذاتی اینگل سے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور کسی فیصلے کا ذکر جو ہے انہوں نے ریفرنس کے طور پر نہیں کیا میں آپ کو بھی چیلنج کرتی ہوں کہ ای سی ال میں سزا یافتہ کوئی ملزم اگر اس کا نام نکالا گیا ہو اس کو اجازت دی گئی ہو یا کسی کورٹ کے فیصلے میں اس کو ریلیف دیا گیا ہو تو آپ وہ سامنے لے آئیں یہ صرف بوتان تراشی اور الزام تراشی سے کام نہیں چلے گا آپ نے جن دو لوگوں کا ذکر کیا وہ مشرف کے کیس کا اور ظلفی بخاری کا ان میں سے کوئی بھی سزا یافتہ نہیں تھا ان کے کیس ٹرائل میں اور جب کسی کو سزا ہو جائے تو سزا جو آپ کے انریبل وکلا ہے وہ آپ کو یقینا بتاتے ہوں گے اور آپ کو بھی پتا ہے لیکن صرف اور صرف یہ جھوٹ کی جو آپ کا یہ بیانی ہے اور اس جھوٹ کو بیچے آپ نے ان معصوم عوام کے ذہن اس کو آپ نے گمراہ کی ہے اور یہ ہر دفعہ آپ پہ یقین کرتے رہے اور آپ ان کو گمراہ کرتے رہے لیکن اب یہ آپ کے جانسے میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جان چکی ہے پیچان بان چکے ہے اور ان کو آپ کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے بہت شکریہ بہت موقع کے اندر ڈرلیف کے حوالے سے آپ پہلے بھی گئی اب کیا یہ کال ہم کوٹ میں دیں گے میڈیا میں نہیں دے دیکھیں ظاہر بڑے امپورٹنٹ ہمارے دونوں انسیٹوشنز ہیں اور چیرمن سینٹ اگر کوئی اپنی رولنگ دیتے ہیں تو اس کو ایویلویٹ قائد اور ضوابت کے مطابق کی دیکھا جانا ہے اور یقینا ان کی اس آواز کو آئینی پیرامیٹرز میں دیکھیں گے اور جو انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں آئینی اور قانونی قائد اور ضوابت کے مطابق حکومت اس پہ فیسر کرے گی دیکھیں یہ ایک گرانٹی ہے آپ نے پیپر پی لکھ کے دین ہے اور وہ بھی کوئی پیسے خدا نہ ہاستہ ہم حکومت کسی جس کو توان کہہ رہے ہیں یہ وہ جرمان ہیں جو ان کو سزائیں ہوئیں جن کیسز میں یہ جرمان عدالتوں نے ان پہ عائد کی ہیں اور وہ جرمان حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جرمان آدھا نہ کریں آپ ایک سٹرام پہ لکھ کے کیونکہ کوٹ نے آپ پہ جرمان دی ہیں وہ توان ان کو کوٹ کو پہ کرنا ہے اور حکومت کو نہیں مولانا کی جانے سے کتنا ریلیف محسوس کر رہی ہے یہ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے معاونی خصوصی اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آوان میڈیا سے گفتکو کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے اور نواز شریف کو مجرم عدالتوں نے اقرار دیا ہے حکومت نے نہیں قرار دیا نظر ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لائیو ایٹ سکس